یہاں جو بہت سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو آئینی نظام ہے مطلب جمہوریت اس کو جلدی سے جلدی باہر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں لوگوں کو اب جو آزادی آتی ہے جمہوری نظام میں وہ محسوس نہیں ہو رہی ہے تو سب سے پڑی بات تو میرے خواہر میں یہی ہے تو یہ کوئی مشکل کی تو بات ہوئے نہیں اور سرکار نے کہا بھی ہے کہ الیکشن کا ارادہ لیکن ابھی کوئی تاریخ مقرر نہیں ہوئی ہے تو میرے خیال میں سب سے بڑی اور اہم ضرورت یہ ہے کہ وہ جو جمہوری نظام ہے اس کو بہار کر دیا جائے تو وہی میں نے آپ سے جیسے کہا اور اپنے بات میں بھی یہی کہی کہ جو دیش کا مستقبل ہے نہ صرف جمہور کشمیر کا وہ ایک جمہوری نظام کو زیادہ طاقتور بنانے میں ہے اور اس لئے یہ بہت ضروری قدم ہے کہ یہاں جمہوری نظام جو ہے اس کو بہار کر دیا جائے اگر مینورٹیز کی بات ہم کہہ رہے ہیں تو مینورٹیز پر آئے دن حالات ملوم ان پر اٹیک ہوتے رہے ہیں تو اور ان کی بھی کل ال جی سب سے بہتے ہیں ان کی بھی دیمانڈ ہے کہ ہمیں کشمیر سے بہار رہنے نہیں تشدد اس معاشرے میں ایک حصہ بن گا جو پہلے کبھی تھا نہیں جب میں پہلے یہاں ہوتا تھا تو یہاں کوئی تشدد کی بات ہی نہیں تھی پھر بعد میں جب میں 1990 میں آیا تب تو سب سے بورا زمانہ تھا لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ ایک آزاد ملک کے آزاد ناغرک ہیں تو اگر ایسا ہوگا تو یہ باتیں نہیں ہوں گی ورنہ اگر یہ سمجھیں گے کہ ہمیں یہ پوری طرح سے آزادی نہیں ہے تو آپس میں جھگڑے اور اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کسان سے تو بات ہونی چاہیے کیونکہ اس نے دخل ضرور دیا ہے اس کے اندر اور کس طرح سے وہ حاصل ہوگا لیکن پہلے تو ہم آپس میں ہی تیہ کریں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے برتاو کرنا چاہتے ہیں